ہلو فرنڈز ویلکم این ویٹنری ہندی آج اس بیڈیو کے اندر ہم جانیں گے کی وائی پولیس یوز جرمن شیفرڈ اینڈ نوٹ روٹ ویلر تو پولیس میں جو کام آنے والے ڈوکس ہیں اس میں جرمن شیفرڈ کا اپیوک کیوں کیا جاتا ہے روٹ ویلر کا اپیوک کیوں نہیں کیا جاتا دوستو دونوں ہی بڑی نسلیں ہیں ڈوک کی بڑی نسلیں ہیں دونوں اینرجیٹک ہیں اگریسیو ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جرمن شیفرڈ بریڈ کو ہی پولیس ڈوک کے روپ میں کام میں لیے جاتا ہے تو اس کے لئے ہم بشیس مہتپورن پوائنٹس پر چرچہ کریں گے بیڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو سارے فیکٹس اس کے بارے میں سمجھ میں آسکیں تو دوستو پہلا اس کا مکھ بندو ہے نیچر تو جرمن شیفرڈ تو نیچر وائز پولیس کے کام آتا ہے کیونکہ دوستو جرمن شیفرڈ ایسا ڈوک ہے جس کو کمانڈ اچھے دھنگ سے سمجھ میں آتا ہے اور اسی کمانڈ پر یہ ڈائریکٹ فالو کرتا ہے جب بھی اسے کمانڈ دیے جاتا ہے تو اس کا فالو آپ بہت ہی اچھی طریقے سے کرتا ہے جبکہ روٹ بلر سب سے پہلے اپنے مالک کی سیفٹی پر زیادہ دھیان دیتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ مالک کی سیفٹی اس کے ساتھ رہتے ہوئے تب ہی اس کی کمانڈ پر وہ کام کرتا ہے تو ایسی استحتی میں پولیسیا ڈوگ میں ڈائریکٹ کمانڈ کی بھی اس جررت ہوتی ہے جس سے اس کا فالو ہو سکے تو اس میں جرمن شیفرڈ کا یوز کیا جاتا ہے نمبر دوسرا پوائنٹ ہے سپیڈ دوستو جرمن شیفرڈ جو ہے وہ بہت ہی فاسٹ فورتی لے اور پتلے ہوتے ہیں چونکہ پولیسیا ڈوگ کے کودنے فاندنے اور یہ ایتھلیٹک پرکار کے ڈوگ ہوتے ہیں تو پولیس کے اندر کام کرنے والے ڈوگس کو بہت اونچائیوں پر چڑھنا نیچے کی طرف جانا اور بہت ہی فورتی لہ ایتھلیٹک نیچر ہونا جروری ہوتا ہے تو ایسی استحتی میں سپیڈ کے کارن جس میں جرمن شیفرڈ کا ہی یوز لیا جاتا ہے تیسرا مہتپونڈ وندو ہے اسٹیمنہ تو جرمن شیفرڈ میں بہت ادھک اسٹیمنہ رہتی ہے اور اسی اسٹیمنہ کے کارن یہ اچھل کود کرنا دوڑنا بھاگنا اور بینا تھکے یہ لگاتار لمبے سمیں تک کام کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ سمیں تک ان کے اندر انرجی لیویل بنا رہتا ہے جبکہ روٹ بیلر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جرمن شیفرڈ کے اپیکشہ روٹ بیلر کا انرجی لیویل تھوڑا کم ہوتا ہے ایسی استحتی میں جرمن شیفرڈ کوئی پولیسی اے ڈوگ میں کام لیا جاتا ہے نیکسٹ سٹیپ پر آتا ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جرمن شیفرڈ کا مجل لمبا ہوتا ہے اور اسے سانس لینے میں بڑی آسانی رہتی ہے اس کو کودنے دوڑنے آدھی میں یہ بہت ہی ایجی رہتا ہے اور بریتھنگ پرابلم کے کارن روٹ بیلر بہت ادی تیجی سے جمپ لگانا یا کودنا فاندنا میں اتنا سہج نہیں ہو پاتا ہے تو روٹ بیلر سے زیادہ سکری رہتا ہے جرمن شیفرڈ ایسی استحتی میں پولیسی اے ڈوگ میں جرمن شیفرڈ گئی اوج لیتے ہیں دوستو جرمن شیفرڈ کے اس میلنگ پاور بہت ادھک ہوتی ہے دوستو ڈوگس کا پولیس ڈوگس کے روپ میں کام لینے میں اس میلنگ پاور یعنی آپ سمجھ سکتے کہ سونگنے کی چھمتہ جو ڈوگس کا بہت مہت پون گنے اس کی بشی سا وشکتہ ہوتی ہے تو اس کی سمیلنگ پاور بہت ادھک ہوتی ہے جرمن شیفرڈ کو ٹاپ ٹین میں سے فورت کی رینک ملی ہوئی ہے جبکہ روٹ بیلر ٹاپ ٹین میں بھی نہیں آتا ہے اور ادھک تیج سونگنے کی چھمتہ کے کارانی سے پولیسی اے ڈوگ کے اندر لیا جاتا ہے نیکسٹ پوئنٹ آتا ہے کہ جرمن شیفرڈ کو ایجی ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے دوستو جرمن شیفرڈ میں ٹریننگ لینے کی چھمتہ بہت تیبر ہوتی ہے اور یہ کمانڈز کو بھلی بھاتی اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو ایسی استطیق میں یہ ہے اس کی ٹریننگ پر کریا بہت ہی ایجی ہوتی ہے اور نیکسٹ جیز آتی ہے کہ گرمی سردی اور برسات یہ تینوں موسموں میں بہت ہی ایجی رہتے ہیں جبکہ روٹ بیلر موسم کے بدلاب میں تھوڑا سا پریشانی محسوس کرتا ہے تو ایسی استطیق میں پولیسی کاری کے اندر جرمن شیفرڈ کا بشیش اپیوگ لیا جاتا ہے دوستو دونوں ہی ڈوگ آکرامک ہیں پرنتو جرمن شیفرڈ ڈوگ کمانڈ کو اچھے ڈنگ سے سمجھ لیتا ہے اور اس پر ترنت اپنا کنٹرول کر لیتا ہے تو ایسی استطیق میں پولیس ڈوگ کے اندر کمانڈ سمجھنا کمانڈ پر ورک کرنا اور باپس اس پر کنٹرولنگ کرنا یہ گنڈ بشیش آورشک ہوتے ہیں اپنے ایگریسن کو جلدی سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور تیز ایگریسن کے کارن ہی اسے پولیس ڈوگ میں بہت کم اپیوگ میں لیا جاتا ہے نیکسٹ پوئنٹ آتا ہے اس کا پاپولرٹی تو پاپولرٹی میں دیکھیں ہم تو جرمن شیفرڈ روڈ بیلر کے بجائے ادھک پاپولر ہے پچھلے انبھابوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈوگ میں پاپولرٹی کا بشیش مہت رہتا ہے اور پرانے ایکسپیرنس کے آدار پر جرمن شیفرڈ کو ہی اس میں کام لیا جاتا ہے یادی اس کا ہیلتھ وائز دیکھیں تو ہیلتھ کے روپ میں جرمن شیفرڈ ایکٹیو مور انرجیٹک اور بینا تھا کہ لمبے سمیے تک کام کرنے کی چھمتا رکھتا ہے ایسی استطیقی میں روڈ بیلر کے بجائے جرمن شیفرڈ کو ہی پولیس ڈوگ میں کام لیا جاتا ہے اگلا پوئنٹ آتا ہے انرجی چونکہ دوستو جرمن شیفرڈ کا انرجی لیویل بہتا دیکھے بہت لمبے سمیے تک یہ بینا تھکے کام کرتا رہتا ہے اور اس کے کام میں فرق نہیں پڑتا یعنی اس کا انرجی لیویل ٹاؤن نہیں ہوتا جبکہ روڈ بیلر میں بریدنگ پرابلم کے قارن جیادہ لمبے سمیے تک کام نہیں کر پاتا ہے ایسی استطیقی میں پولیس ڈوگ کے اندر اس کو جرمن شیفرڈ کو یوز لیتے ہیں دوستو ٹرین ایویلٹی یہ بھی ایک بہت بڑا پوئنٹ ہے کہ اس کو ٹریننگ دینے میں جرمن شیفرڈ بہت ہی اچھے ڈنگ سے اور بہت ہی جلدی ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو جو ڈوگ جلدی سے جلدی ٹرینڈ ہو جاتا ہو ایسے ہی ڈوگس کی آوشتہ پولیس ڈوگس کے اندر پڑتی ہے تو جرمن شیفرڈ کا یوز لیتے ہیں ایک اگلا پوئنٹ آتا ہے اس میں کہ ایلون لیس کی دوستو جرمن شیفرڈ ایسا ڈوگ ہے کہ اپنا کارے کرتا رہتا ہے اس کو کسی بھی بہتتی کی آوشتہ ایسے میں نہیں ہوتی اور یہ اکیلا بھی رہ کر اپنے کارے کو نپٹا سکتا ہے جبکہ روٹ بلر فیملی کے کسی میمبر یا اپنے ساتھی ان کے ساتھی رہ کر سہج محسوس کر پاتا ہے جبکہ پولیس ڈوگ کے اندر اکیلا پن ہونے پر بھی ڈوگس کا یوز لیا جاتا ہے ایک بچیس پوئنٹ آتا ہے کہ ایڈیپٹیویلٹی ایڈیپٹیویلٹی کے اندر جرمن شیفرڈ بہت ہی اچھے ڈنگ سے ترنت ہی چھوٹا سا پپ بہت ہی اچھے ڈنگ سے ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے اور اس فیملی یا اس سنگٹن سنستان آدھی کو بہت ہی اچھے سے محسوس کر لیتا ہے تو دوستو روٹ بلر اور جرمن شیفرڈ کے بیچ میں تو نیچر، سپیڈ، سٹیمینا اور اس کی سمیلنگ ٹریننگ، ہیلتھ، انرزی، شیڈنگ اور ٹرینیویلٹی، ایلون لیس یہ سارے ایسے مہتپون کارن ہیں جن کے کارن پولیس ڈوگ کے اندر جرمن شیفرڈ کا یوز لی دوستو یادی بیڈیو ہماری اچھے آپ کا اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ سب